جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مدینہ شہر یثرب ہوا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے اسے احمد بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں جبکہ وہ یثرب ہوا کرتا تھا ایک یہودی سردار تھا جس کا نام تھا قیت نون یہ بڑا ہی باثر آدمی تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا بہت سروت ہی لوگ اس سے مرعوب تھے تو کرتے کرتے یہ مدینہ کا مالک بن بیٹھ کہ گویا یہ مدینہ کا سردار ہو اور سردار بھی ایسا بنا کہ لوگوں کی عزت کو پامال کرتا لوگوں کو زلیل کرتا اور اس نے یہاں تک لوگوں پر شرط لگا دی کہ کوئی بھی شادی میں عورت اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی یہاں تک کہ وہ میرے پاس آئے یعنی اس کے ساتھ پہلے میں تعلق قائم کروں گا اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس جائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُ ایسے ایسے ظلم و ستم لوگوں پر آئے ہیں اب آپ اس کا اندازہ کریں کہ غیرت والے کے اوپر کیا بیٹھتی ہوگی جو کچھ کر نہیں سکتا ہوگا بہرحال ایک آدمی تھے جن کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا نام تھا ان کا مالک بیٹے تھے وہ عجلان کے تو مالک بن عجلان خزرج انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک بندے سے تیع کر دی اور ایک دن تیع پایا کہ بھئی جس دن جو ہے لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جائے گی اور یہ تمام معاملات جب تیع ہو گئے تو ایک دفعہ ابھی دلہن رخصت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے یہ جو مالک آدمی تھا نا مالک بن عجلان یہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ساری مجلس کے سامنے اس کی بہن جو ہے وہ بے پردہ آ گئی حالانکہ اس وقت تک پردے کے حکامات نہیں آئے تھے لیکن جو شرافات ہیں نا وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کی عورتیں اپنے سروں کو دھانپا کرتی تھی اپنے چہروں کو دھانپا کرتی تھی یہ ان کی حیاء کا عالم تھا یہ تو آج مسلمان ہو کر بے حیائی میں آج کی عورت پڑ گئی ہے اسے بے حیائی میں مزہ آتا ہے اسے حیاء میں اس کا دم گھٹتا ہے لیکن وہ با حیاء عورتیں تھے بہران اس نے اپنا چہرہ کھولا اور ساری مجلس میں نکل آئی تو مالک نے جب یہ دیکھا تو اس کے غیرت جو ہے اس نے جوش مارا اور اس نے اپنی بہن پر بہت غصہ کیا اور اسے لے کر ایک طرف ہو گیا اور کہا کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ آج تلوار لے کر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کہ تُو مو کھول کر چہرے کو آیاں کر کے بھری مجلس میں آگئی تو اس عورت نے کہا مجھے کیا کہتے ہو تم تو سب سے بڑے بے غیرت آدمی کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا کہتا ہے میرا چہرہ کھلنے پر تمہاری غیرت کا یہ عالم ہے اور تم وہی ہو جو کل مجھے لے کر قیت نون یہودی کے پاس چلے جاؤ گے اور مجھے میری شوہر کے پاس جانے سے قبل اس کے پاس لے کر جاؤ شلمندہ ہوا اور اپنی بہن سے کہنے لگا اچھا میں نے تم سے کچھ بات کرنی تو کہتی سچ تو اس نے راز میں اس سے ایک بات کہی اس کے بعد وہ دن آیا جس دن اس عورت نے قیت نون کے پاس جانا تو قیت نون کا قاسد جو ہے وہ مالک کے پاس آیا اور کہا کہ آج قیت نون نے تیری بہن کو طلب کیا ہے تو مالک نے اپنی بہن کو حکم دیا کہ جا بن سمر اور ساتھ اس کے وہ روانہ ہوا اور کچھ اور عورتیں بھی ساتھ نکل پڑی جو اس زمانے میں رواج تھا جب یہ قیت نون کے قریب آئے تو سب عورتیں ایک طرف ہو گئیں صرف مالک اور اس کی بہن ساتھ رہ گئے جو قیت نون کے پاس داخل ہوتے تو مالک نے قیت نون سے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم اس کمرے میں داخل ہو جس میں میری بہن ہوگی میں اپنی بہن سے کچھ بات کرنا چاہتا تو قیت نون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم اس سے بات کر لو تو اس کے لیے یہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے میں داخل ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گئے تو قیت نون کو گویا یہ اشارہ ملا کہ اب تم داخل ہو سکتا اچھا اسی اثنا میں مالک نے یہ چال چلی کہ وہ کمرے سے نکلا نہیں بلکہ کمرے ہی میں چھپا اور اپنی بہن کو کہا کہ تم بستر پر چلی جاؤ تو یہودی جب بستر پر اکیلا بہن کو دیکھ کر آگے بڑھا تو مالک نے تلوار سونت کر اس کے اوپر پیدر پہ کئی وار کیے اور اسے وہیں تھنڈا کرتی جب یہ بات عام ہوئی تو عوص اور خضرچ دونوں قبیلیں کٹھے ہوئے اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے مالک کو اپنا سردار بنائی جس نے ان کو ہمیشہ کی زلت سے نجات دلائی اور یہودی زلیل و خور ہو کر سر اٹھانے جیسے نہ رہے اس واقعے کو اخبار النساء اس کے پیچ نمبر 39 پر بیان کیا گیا اس واقعے میں تاریخی واقعہ ہے احمد بن یحیع کا بیان کرتا اس کے اندر بہت سارے موتی چھپے ہو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں پر کیسے کیسے دور گزر لیکن ان کیسے کیسے دوروں میں جو لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے وہ پستے رہے اس عورت نے جو مالک کی بہن تھی اس نے جب اپنے بھائی کو شرم ڈلائی تو وہ بارش کے پہلے قطرے کی طرح ایک ایسی زمین پر پڑی جو سخت ہو چکی نتیجتا مالک کی غیرت کو بھی جوش آیا اور اس نے وہ کیا جو بہت پہلے کر دیا جانا چاہیے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کب تک ظلم ہوتا ہوا دیکھتے رہو ظلم کے خلاف آواز بلند ہم نے ہی کرنی یاد رکھو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ ایک بستی ہے جسے جا کر ختم کر دو تباہ کر تو حضرت جبرائیل نے رب تعالی سے عرص کی کہ اے پرورتگار اس بستی میں تیرا ایک بڑا عابد بندہ بھی رہتا ہے جس نے ساری زندگی کوئی گناہ نہ کیا تو اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل جو کہ اس شخص کی گواہی دے رہے ہیں اس کی عبادت گزاری اللہ نے عرض کیا کہ ابتداء اسی سے کرو کیونکہ اس نے اس طویل عرصے میں کبھی گناہ کو گناہ نہیں جانا اس نے برائی کو برائی نہیں سمجھا اس نے برائی کے خلاف کبھی آواز بلند نہیں کی اس نے عمر بالمعروف اور نہیں آنے المنکر نہ کیا وہ بس اپنے کام سے کام لگائے بیٹھا رہا مسلے پر اس لیے تو ہم نے تمہیں نیابت تئی دی تھی دنیا کہ تم بس اپنے کام سے کام لگائے مسلے پر بیٹھے تذبیہیں پھیرتے رہو ہم نے تو تمہیں کام دیا تھا جو زمین کی نیابت کا کام تھا خلافت کا کام تھا یہاں پہ اللہ کی حکامات کے نفاظ کا کام تھا تمہیں اس سے ہم نے سیلفش بنا کر خانقاہوں والی رہبانیت کے زندگی گزارنے تو نہیں بھیجا تھا تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کہیں غلط ہوتا دیکھیں تو حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ یاد رکھو صحیح طور طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کریں ڈیل کریں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ڈیل کرنے میں ایک عرصہ نکل جاتا اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ جب یہود یورپ سے نکالے گئے اور امریکہ میں آئے تو امریکہ میں رہنے والے عیسائی یہودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور کیوں نہ کرتے ہوں کہ جنہیں یہ عیسائی خدا کا بیچا کہتے ہیں انہیں یہودی جو ہے وہ ولد الزنا کہتے تھے انہیں جھوٹا نبی کہتے تھے انہیں جادوگر کہتے تھے تو یقینی سی بات ہے کہ عیسائی نفرت کرتے تھے یہاں تک کہ ان یہودیوں کے خلاف انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ اگر تم یہودی وکیل ہو تو ہماری فرم میں ہماری کمپنی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں لیکن یہودیوں نے ہار نہیں مانی انہوں نے کیا کیا انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ پرائیوٹ فرمز تو ایسا کر سکتی ہیں لیکن سٹیٹ ایسا نہیں کر سکتا تو انہوں نے گورمنٹ کی پوزیشنز پکڑنے شروع کر ایک آج جنریشن کو لو انکم کے اوپر اپنے آپ کو گھسنا پڑا لیکن نتیجتا انہوں نے اس ملک کا قانونی نظام سمال لی جب سٹیٹ لیول پر پہنچے تنخواہ کم ہوتی ہے سٹیٹ میں بنسبت پرائیوٹ سیکٹر کے تو پھر اوور دی پیریڈ ایف ٹائم انہوں نے ایسے قوانین بنائے ایسی امنڈمنٹس کی جس کے نتیجے میں پھر بہت ساری آسانیاں ان کے لیے بھی ہوئیں اور دوسری مائنورٹی گروپس کے لیے بھی ہوئیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمت نہیں ہار نہیں اینیوے بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ